اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں خواب کے اندر حاج کرنا حضرت امام ابن سیرین آپ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے حاج کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی طور پر یعنی صحیح ظاہری حالت میں حاج نصیب فرمائے گا اور اگر بیمار یہ خواب دیکھے کہ اس نے حاج کیا ہے تو اس کو یہ دلیل ہے تعبیر ہے اس کے لیے کہ وہ اس بیماری سے شفا پائے گا اور اگر کرزدار جو ہے وہ کرزے کی حالت میں ہے اور وہ دیکھے اس خواب کو تو اس کے لیے یہ تعبیر ہے کہ وہ ان قریب اس کرزے سے چھٹکارا پانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا فرمانے والا ہے اور اگر مسافر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وطن کو سلامتی سے وہ واپس آ جائے گا اپنے وطن پر اور اگر خواب میں دیکھے حاج کو گیا ہے لیکن حاج کر نہیں سکا وہاں پہنچا ہے سارے معاملات دیکھیں لیکن حاج نہیں کر سکا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوگی اور اس کا ہر کام جو ہے وہ خیر و آفیت کے ساتھ ہو جائے گا حضرت ابراہیم کرمانی علی الرحمہ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حاج کو گیا ہے اور حرم شریف میں لبیک کہتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خوف اور ڈر ہوگا تو یہ خوف اور ڈر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے یعنی اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا کہ وہ کسی قسم کی کاروبار کے اندر یا ویسے معاملات کے اندر کوئی خرابی کوئی کتا ہی وغیرہ نہیں کرے گا اور اگر دیکھے کہ حاج اس پر واجب ہوا یعنی اتنی رقم کا مالک بنا ہے یا ویسے خواب کے اندر اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حاج واجب ہو گیا ہے یا اس کا حاج کرنا ضروری ہوگا اس قسم کا خواب کے اندر کوئی سکیچ بنتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ جس سے ناراض ہے اس سے صلح کر لے گا اور اگر بہت زیادہ لوگوں سے ناراض ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے سب سے پہلے ناراض ہوا تھا اس سے صلح کرے گا اور اگر دیکھے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ بزرگوں سے نفع پائے گا اور اس کا کام بہتر ہوگا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خواب میں حاج کرنا سات تعبیریں ہو سکتی ہیں اول اگر کم وارہ ہے تو شادی کرے گا دوسرے نمبر پر اگر غریب ہے تو انقریب امیر ہونے والا ہے اور تیسے نمبر پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی حاج کی سعادت عطا فرمائے گا اور چوتھے نمبر پر نیکی کرے گا کوئی مسجد بنوائے گا یا کوئی اس طرح کی اور پانچمے نمبر پر نیکی کے کاموں میں کوشش کرے گا اور چھتے نمبر پر ہے کہ یہ سواب کی عجرت پانے کے حوالے سے یعنی کوئی کام کرے گا اور صدقہ جاریہ کی طرح اس کو اس کا سواب ملے گا اور ساتوہ نمبر ہے کہ اہل علم کی صحبت میں یہ جو ہے اس کو اہل علم کی صحبت میں بیٹھے گا یعنی اس کو ان کی صحبت جو ہے وہ نصیب ہوگی تو باقی بھی اگر اس حوالے سے کوئی مسئلہ تو آپ نیچے کامنٹ میں پھوچ سکتے ہیں امید تو کی جا سکتی ہے کہ مکمل طور پر خواب کے اندر حاج کرنے کے حوالے سے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اور مزید آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسلامی فقہ کی مسائل کے لئے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ